ہیلو دوستو ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی انٹریسٹنگ ویڈیو لے کر آیا ہوں جو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ یوٹیوب تو بہت دن سے چلا رہے ہیں لیکن ایسی ویڈیو میرے حساب سے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو سیئر کر دینا لائک اینڈ کمنٹ کر دینا اور چینل کو سسکرائب کر لینا اسی طرح کی میں ویڈیو بناتا ہوں یہ ویڈیو جو آپ شروع میں دیکھ چکے ہیں یہ میری بہت دن پہلے کی ہے جس میں میں چینل نہیں بنا رہا تھا تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا جو پریس تھا پریس کا جو بیک کور ہوتا ہے یہ میرا ٹوڑ گیا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کا کچھ نیا اس میں سیٹ کر دوں تو میں نے دیکھا کہ پانچ پتی والا بریڈ جو ہوتا ہے فرارٹے کا اس کو میں نے لیا اس کے بعد جو ہے اس کو میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں یہ لگ جائے گا تو یہ جو ہے اس کے اوپر فٹنگ کر کے میں نے رکھ کے دیکھا ہے اس کے بعد میں سوچ رہا ہوں اس میں لگا دوں تو اسی طرح سے اس کو ناپ کے میں اس پہ جو ہے مارکنگ کر کے اس کو اس میں پورا سیٹ کرنے والا ہوں اس لئے ویڈیو کو لاشترک جرور دیکھیں میں اس طرح سے مارکنگ کر لوں گا یہاں پہ یہ میرا کاغچ ہے کاغچ اس میں میں نے کار لیا ہے اسی طرح کا میں اس پر مارل لوں گا اس کے بعد اس کو جو ہے میں یہاں سے کٹ کر لوں گا پوری کٹ کرنے کے بعد میں اس کی فٹنگ کر دوں گا اور بہت سی جبردست یہ پرست تیار ہو جائے گی اس لئے ویڈیو کو لاشت تک جرور دیکھنا جیتا کہ میں یہاں سے یہ گول پورا بنا لوں گا یہاں سے اس طرح سے کٹ لوں گا یہاں پہ سامنے کا تھوڑا سا یہ کٹ دوں گا اس کے بعد جب کٹ جائے گا تو میں اس میں پورا سیٹ کر دوں گا میں آری سے کٹتا ہوں آپ لوگ کسی بھی چیز سے کٹ سکتے ہیں کٹر سے کٹ سکتے ہیں کسی بھی چیز سے آپ کٹ کر سکتے ہیں تو یہ یہاں پہ پورا میں نے کٹ کر کے رکھ لیا ہے اب اس کے پیچھے سے میں اس کو مارکنگ کر لوں گا تاکہ جائے میرے نیسان وہی ساپ سے آ جائے پورا سیٹنگ کرنے کے لیے تو میں یہاں سے اس کو نیسان لگا کہ پھر اس کی پھر سے ایک بار کٹنگ کروں گا اس کے بعد سنیسنگ کروں گا تو آپ لوگ دیکھتے جائیے پورا ویڈیو آپ لوگوں کو پورا بتاؤں گا کیسے کیسے میں نے اس کو تیار کیا ہے یہ پورا کاکچ رکھ کیس پہ میں نے اسے مارکنگ کر لیا ہے اس کے بعد یہ دیکھئے یہ مارکنگ کر لیا ہے اب اس کو میں یہاں سے کٹنگ کروں گا یہ پتلی والی میری بلیڈ ہے پتلی والی سے یہ فائدہ رہتا ہے کہ آرام سے کٹ جاتا ہے بہت ہی صاف جدہر گھومانا چاہیے ادھر گھوم جاتا ہے اس لئے میں اس کو پتلی والی آری بلیڈ سے ہی کٹتا ہوں تاکہ آرام سے کٹ جائے یہ دیکھئے یہ میرا جو ہے اس طرح سے جیسے میں کر رہا ہوں آری بلیڈ سے پورا میرا کٹ ہو چکا ہے اب یہ پرسکو پر رکھ کے دیکھتا ہوں تو ابھی یہ اوپر کا جو حصہ ہے وہ جادہ ہے تو میں اس کو اوپر کا پورا فینیسنگ کروں گا اس کے بعد اس کو میں اب یہ دیکھ لیجئے یہ میں پورا فینیسنگ دے کے تیار کر چکا ہوں اس میں دو پیچ لگا دوں گا اب یہ پیچ جو ہوں گے ہمارے یہ پریس میں پورے ٹائٹ ہو جائیں گے یہ دیکھئے یہاں سے اس کو میں اس طرح سے پریس کے ٹائٹ کر دوں گا پیچھے سے آرام سے اس کے بعد یہ میرا پریس جو ہوگا اگرم ریڈی ہو جائے گا لیکن آپ لوگوں کو اس بات کا دھیان لگنا ہے کہ پلاشٹک جو لگا رہا ہوں یہ بہت ہی ملائم ہے فر仔 کے پر کی ہے اس لئے جو ہوتی ہے وہ ہارڈ پلاشٹک ہوتی وہ نہیں لگانا ہے وہ ٹوٹ جائے گی یہ ملائم پلاشٹک جو ہوتی ہے وہ لگائیں گے آپ تو آرام سے لگ جائے گی ٹھیک ہے یہ میں دو پیچ سے اس کو ٹائٹ کر کورا جو ہے میں نے اس کو ٹائٹ کر دیا ہے اب جو ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے آپ دیکھ سکتے میں نے آرام سے اس کو رکھ دیا ہے یہ دیکھئے میرا بیک آرام سے اس میں خسرہ نہیں ہے یہ دیکھیں میں نے پورا رکھ دیا اس کو آرام سے یہ رکھ بھی سکتے ہیں اور بچوں سے بھی آپ یہ بس سکتے ہیں پیچھے پہلے کھلا تھا اب یہ کھلا نہیں رہا ہے دیکھ لیجئے اس لئے میرے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں نائس لکھ دیجئے